بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان کل بارہ ربی العبل کا دن ہے ایک نہائی تھی مبارک دن تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس دن کو بڑے جوش و خوروش سے مناتے ہیں مگر مجھے اس بات کا بہت شدید افسوس ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ان میں سے کچھ ذہنی طور پر اس پستی میں ہیں اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اور کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے بارہ ربی العبل کا سہارا لیتے ہیں اگر آپ خود سوچیں کہ کوئی آدمی اگر بارہ ربی العبل کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر ایک ڈیفرنٹ اینگل پر آئے اور آپ کو پیسے کمانے کا مشورہ دے تو آپ کو یہ کیسا لگے گا میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ بارہ ربی العبل کے دن پانچ سکھے کوئنس ایک کپڑے بھی لپیٹ کر گھر میں ایفران جگہ رکھ دیں گے تو ہر سکھ آپ کو ایک کروڑ روپے دے گا اب یہ دیکھیں کہ لوگوں کا منٹل لیول کیسا ہے کہ بارہ ربی العبل کے دن کو بھی نہیں بکشا صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے سے ان کی ویڈیو جو ہے وہ چلپڑے ہٹ ہو جائے لوگوں سے دیکھیں اور وہ اس سے پیسے کمائیں اور لوگوں کو اس جال میں ذہنی جال میں الچھا رہے ہیں کہ کتئی طور پر وہ کوئی ایسا عمل کریں کہ پانچ سکھے لیں ان کو ایک پوٹلی میں ڈاریں گھر میں فلان جگہ برک دیں ہر سکھ آپ کو ایک کروڑ روپے دے گا کیا عقل اس بات کو مانتی ہے اب یہ سوچیں کہ یہ لیول ہے لوگوں کے ذہنی میار کہ یہ لیول ہے کہ یہاں تک گر جاتے ہیں مجھے تو فرینکلی بڑا دکھ لگتا ہے میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ کیا یہ لوگ جو اس طرح کے مذہبی تہوار کو اس طرح کا رنگ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں پریشان لوگوں کو ایک نئی راہ دکھا کر پیسہ کمانے کے ٹوٹ کے یہ عمل بتاتے ہیں یہ وظیفہ بتاتے ہیں تو ایمان سے بتیں کیا یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں اور جو لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا منٹر لیول کہاو تو یہ بات میں سن کر وہ جب بڑی تشویش ہوئی تھی میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ ہمارا ضمیر کے ساتھ تک مردہ ہو گیا ہے کہ ہم اس مردہ ہونے تک چلے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی اینگل کو اس اعتبار سے چلائیں کہ ایسے ویڈیوز بنا کر اس سے پیسہ کمانے کی گوشت کریں میں صرف یہی کہوں گا کہ تخفہ ان پر میں لامنت کا لفظ تو نہیں یوز کرتا میکر تخفہ ان پر جو اس طرح سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے فائدے کے لیے اس خاص مقدس دن کی اتنی تضریل کریں سمسوری کئی بندوں کو تو یہ بہت بری لگی ہوگی مگر مجبوری ہے کہ اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی خدا حافظ پاکستان زندہ بار